المقرم لزرعیتی والقاضی لہم حوائے جہوں حضور فرماتے ہیں میرے بچوں کے کام کاج کرے سید کو ضرورتوں پوری کر دے فرمایا میں مصطفیٰ پہ عزت نہیں ہونے دوں گا اونچی آواز سے بولو وسائی لہم تھی امورے ہیں میرے بچوں کے گھر کے کام کرے میں پہ عزت نہیں ہونے دوں گا میری طرف دیکھو اگر پہ بندہ پوچھے جس سیدوں کے گھر کے کام کرنے سے کیا ملتا ہے میں نے کہا یہ معروف کرخی سے پوچھو کسی چھوٹے موٹے بندے سے نہ پوچھو حضرت معروف کرخی وہ ہے جن کی قبر ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے مجرب ترین جگہ ہے معروف کرخی جو ولیوں کا امام ہے پوچھا معروف کرخی آپ کرتے کا رہے کہا ساری زندگی چوکی داری کی ہے امام علی رضا کے گھر کی جن کے چوکی دار اتنے شان والے ہیں تُوزی اولے اولے سبحان اللہ کو لیکن آنکھوں سارے تے حضرت با یزیر گستامی ولایت کی دنیا کا بادشاہ ماشقی ہے امام جعفر صادق اچھی بولو پانی بھرنے والا پانی بھرنے والا کیا ہوگیا یار سید بھی تو انسان ہوتے ہیں میں نے کہا سید ایسے انسان ہیں جو ان کا عدب کرے وہی انسان ہوتا ہے بلکل یہ انسان ہے لیکن جو ان کا عدب کرے وہ انسان ہوتا ہے اب سنئے فرمایا جو میری اولاد کی عزت کرے میں اس کی علم کرنے میں نے ذریعتی اولاد کی عزت کرے اس کی شفاعت کروں گا ان کے کام قاد کرے شفاعت کروں گا حاجت کو پورا کرے شفاعت کروں گا دل و جان سے ان سے پیار کرے میں شفاعت کروں گا بڑا سادہ سا جملہ کہنا جاتا ہوں جنہیں خدا ظلیل ہونے سے پچانا جاتا ہے انہیں آل محمد کا نوکر بنا دیتا ہے ظلیلوں کا کام نہیں سیدوں کی نوکری عزت والوں کا کام ہے مجھے ایک شاہ صاحب ملے وہاں پر جو خالص سید ہیں سافزادہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب میرے واقف ہیں یوکے میں اب رہتے ہیں میں نے ان کو کہا میں نے کہا شاہ جی ایک گم کر جھڑو بی بی پاکتی بارگاہ میری سفارس کر چند میں شاہ صاحب کو لے گئے گیا انہوں نے دعا فرمائی بڑی سننے والی بات ہے وہیں کھڑے ہوکے شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں سید مسکین شاہ صاحب ہیں ان کے پاس چلتے ہیں انہوں نے کہا دیا تو کام ہو جائے گا میں آگے آج ہی تھی لگتا ہے بلکل سارا ہی روڈ سردہ ہوتا ہے میں حضرت مسکین شاہ صاحب دامت برکات و مدالیہ کی خدمت میں گیا شاہ صاحب کہنے لگے میں نہیں جاتا کیونکہ وہ نراد ہو جاتے ہیں بندے نہ لائے کرو میں گول گیا تو میں انہوں نے پہلا سوال پوچھا اے مولیساں تو اڑناں کیے میں کہا جی محمد اقبال فرمانے لگے بہت اچھا کیا مجھے خوشی ہوئی ہے آپ نے اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا میں کہا واہ کمال ہو گئی کہنا کہ مفتی احمد یار خان نے امیدہ رہے تھے تو میں نے پوچھا تھا نام کیا انہوں نے کہا احمد یار خان میں نے کہا مفتی نہیں ہے انہوں نے کہا جب سرکار کے شہر میں آتا ہوں مفتی انہوں نے لپیٹ کے گجرات میں رکھاتا ہوں یہاں صرف احمد یار ہوتا ہوں اور اس کے بعد جو اگلا جملہ کا فرمایا جلال میں کہا سیدہ زہرہ کی چوکٹ پہ جا کے روتے ہو شرم نہیں آتی زہرہ پاک نے پہلے تھوڑے غم دیکھے میں نے کہا یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے اب میں اندر سے کانپ رہا ہوں رسول اللہ کا پاک شہر پہنچا ہوا سید ہر سیدی پہنچا ہوا ہوتا ہے زہرہ پاک کا بیٹا جو ہوا تو میں نے بڑا بڑھا در کے اچانکہ ان کی طبیعت میں نے جمال آیا مجھے کہنے لگے کہ آپ کو خاجہ محمد یار صاحب کے اشار آتے ہیں میں نے کون سے محمد محمد پکینجیں گزر گئی میں نے کہا آتے ہیں میں نے پڑھنے شروع کی انہوں نے پڑھنے شروع کر دیئے کہ محمد محمد پکینجیں گزر گئی اہدنال احمد ملینجیں گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھیما خدا کو محمد سنینجیں گزر گئی میں نے جب یہ جب پڑے نا تو حضرت کو پڑھا جمالی کہت گئے تو ہی فرمایا کہ مولوی جی دودھ بھی ہو وہ جو ہوتا ہے نا پاؤ کا یا تین شٹان کا جتنا بھی ڈبا ایک ڈبا دیا دوسرا تیسرا چوتا چھٹا میں دلی دلی مدینہ پاک دا دودھ سید دے تو دودھ میں چبل تے نہیں سننا کر دا میں دلی دلی کے ہمیں کہ سیدہ تیرے شہزادے دے آتا آگیا تو ہی کرم کر اے پتہ نہیں کتنی شازی میں ممبر پر بیٹھتے رہوں مسکرات کے کہتے ہیں مولوی بندہ چنگ ہے نالے دودھ پیتی جاندہ ہے نالے شکیتہ پیتی جاندہ ہے میں نے دس دودھ کے ڈبے وہ پیئے اب میرے اندر گجیش نہیں تھی شاہ صاحب نے مہربانی کی اور یہ جملے کہے کہ جاؤ ادھر شاہ دولہ دریائی اور شاہ باز کل اندر کو کہنا بیٹے کیوں نہیں دیتے ہو لوگ مدینہ شریف میں آکے بیٹے ماند کے ہیں بیٹے بھی آکرو میں شاہ رہا ہوں تو کجناک ہے میں سیدہ پاک دی بارگاہ چاہے خدا دی قسم ہے میں آکے مخدوم ہے کون ہے تیری چوکھڑ تو کوئی منگتا خالی نہیں گیا پتر ہی منگ گیا میں کہنا کائنات مگ لئی میں آگے سیدہ تیری چوکھڑ دی عظمت دی قسم ہے اور پتر لیڑ میں کسی اور کل نہیں جانتا اگر عطا فرمانا ہے تو آپ نہیں فرمانا ہے اور میں ہر سال آپ دا یوم تین رمضان مبارک نو کرانا اس تو کرا کے پھر میں عمرتی آنا جے اس تو پہلے لبے آنے تو اے حسنین کی پاکیزہ ماں وہ تیرا لگر ہوگا اور اگر میں ادھر آ گیا اور پھر ملا تو پھر اللہ نے دیا ہے آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا اللہ کی قسم رجب میں رب نے مجھے محمد احمد دی یہ جو میں تقریر کرتا ہوں نا اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید ریویتی ہے میں نے زہرہ پاک کی چوکھڑ سے سب کچھ پایا ہے سب کچھ پایا ہے اور میرا مشورہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی نوکری اس طرح کی کرو کہ دل میں صحابہ کے بارے میں کوئی گھٹیا خیال نہ آئے اور آل محمد کے ایسے منگتے بن جاؤ قبر میں بھی ان کے منگتے رہو حشر میں بھی ان کے منگتے رہو میں حضرت قبلہ آلی مرتبت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت فخر و سعداد قبلہ پیر سید جابر علی شاہ صاحب کا مشکور ہوں جن کی شفقتوں سے میں یہاں حاضر ہوں پہلے دن ہی بتایا گیا تھا کہ حضرت کی صدارت ہے حضرت کا حکم ہے پھر دو تین دن مہلے قبلہ شبیر شاہ صاحب نے خون کی ہے یہ نظر ہے کہ ایسے ملنا بھی بھی انگید